السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن ایر بی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سلاسی مجرد سے صرف صغیر ابواب یاد کرنے کے بعد صرف صغیر یاد کرنا بہت آسان ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ابواب کے بارے میں بتایا تھا کہ سلاسی مجرد کے ابواب کتنے ہوتے ہیں اور وہ ابواب کون کون سے ہیں اور وہ ابواب کس لیے ہوتے ہیں کیا کام آتے ہیں یہ سب میں بتا چکا ہوں اس سے پیچھے والی ویڈیو میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر آ سکتے ہیں تو اچھی درہ پھر یہ سمجھ ماہ جائے گا دیکھیں صرف صغیر یہاں پر میں نے ایک یہ اسطلاح یوز کی ہے صرف صغیر تو صرف کے معنی ہے گردان کے صرف کے معنی ہے گردان کہتے ہیں اور صغیر کے معنی ہے چھوٹی یعنی چھوٹی گردان یعنی صرف صغیر کا مطلب وہ چھوٹی گردان اب اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے یہاں پر ایکسپرین کر جائے کہ اس میں ہم کسی بھی ایک فعل کو لیتے ہیں صرف صغیر میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایک فعل پکڑی ہے اور اس فعل سے جو بھی دوسرے فعل اور اسم بنتے ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھنے کی مشک کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن فوراً ایک فعل سے دوسرا فعل یا اسم بنانے لگتا ہے تو یہ کہ اس طرف صغیر میں ہمیں کیا ہوتا ہے صرف صغیر میں ہمیں ایک ہی فعل سے یہ چیزیں بنانی ہوتا ہے کون کون سی چیزیں بنانی ہوتا ہے بھئی ایک فعل سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں فعل بھی بن سکتے ہیں اور اسم بھی بن سکتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں بنانی ہوتی ہیں وہ یہ ہیں دیکھو یہاں پر میں نے نیچے لکھا ہے اور پھر ان سب کو ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے تو دیکھو سب سے پہلے ماضی معروف آتا ہے مثال کے دو پر ذرابہ کو ہم نے لے لیا ہے کہ ہمیں فوراں کہنا پڑے گا تو ہم کہیں گے ایسے پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں پھر بنانا ہوتا ہے مزدر دیکھیں مزدر بناتے نہیں ہے ایسے نہیں کہ اس کا ایک قائدہ ہے کہ مزدر اس پیٹرن پر بنائیں گے بلکہ مزدر اس کا ہمیں کہنا ہوتا ہے اس کا مزدر کیا آتا ہے وہ ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے مزدر پر بحث انشاءاللہ میں آگے بھی کروں گا تو اس کے بعد بعد ہمیں مزدر بنانا ہوتا ہے مزدر لکھنا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا مزدر آتا ہے زربن زربن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے مارنا لیکن جب ہم گردان کریں گے تو ہم یہاں پر زربن کہیں گے اس سے کیا تو ایک فلو آتا ہے پڑھنے میں زربن سے ٹھیک ہے تو ورنہ اصل میں یہ کیا ہے زربن زربن ہوگا دیکھو یہ بھی مزدری ہوگا ہمارا اگر ہم یہاں پر زربن لکھے یہ بھی مزدر ہے اس پہ لفلام لگا دو آپ از ضربو کر دو یہ ہمارا تب بھی مزدری رہے گا دیکھو ضربن ضربن از ضربو کچھ بھی کر لو آپ رہے گا مزدری لیکن ہم یہ بارا لکھتے ہیں ضربن ٹھیک ہے تو جب ہم کردان کرتے ہیں تو ہم یہ ضربن بولتے ہیں تو اب ہم تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے ضرب ایسے پڑھیں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے اس میں فائل کا ہم اس سے اس میں فائل بنائیں گے دیکھیں اس میں فائل یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسمائی مشتقات کے بیان میں میں یہ سمجھا چکا ہوں دیکھیں ویڈیوز اگر آپ بیچ میں سے دیکھیں گے تو پھر پیچھے کی چیزیں میس ہو جائیں گی سمجھنا مشکل ہو جائے گا بہتر یہ ہوگا کہ آپ شروع سے ویڈیوز دیکھتا ہیں تو پھر سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے یہ خالی ویڈیوز نہیں بلکہ یہ ایک پورا سبق ایک پورا کول سے کہ جس کو آپ شروع سے دیکھیں گے تو پھر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس میں فائل بنانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں اس میں فائل کیا ہوتا یہ سب میں پیچھے بتا چکا ہوں تو اس میں فائل بنے گا ہمارا ذا ربن ٹھیک ہے ذا ربن مارنے والا اب ہم ان چاروں کو ایک ساتھ پڑھیں گے ہم کیسے پڑھیں گے ذا ربن ذا ربن اب دیکھو تھوڑا سا یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں یہ ذا ربن ذا ربن کہنے کے بیچ میں یہاں پر فہوا لگا دیتے ہیں فہوا فہوا ذا ربن یعنی تو وہ یعنی اس شخص کے بارے میں بتا رہے تو وہ مارنے والا ہے فہوا ذا ربن یہ ہمارا کہنے کا ایک طریقہ ہوا دیکھو ڈکشنری کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ملے گا یہاں پر اس لئے ہم فہوا لکھ رہے ہیں فہوا کا کوئی میننگ نہیں ہے فہوا بس یہ آپ یہ مان کے چلیے کہ یہاں پر ہوا ذا ربن یعنی ایسے آپ یوز کر سکتے ہیں ہوا ذا ربن وہ مارنے والا ہے فہوا آپ نہ بھی کہیں تب بھی بات چلے گی لیکن دیکھو اب پڑھیں گے اگر ہم فہوا لگا کے تو اور اچھا پڑا جائے گا تو اس طرح کی جو ہے صرف سغیر ہوتی تو چار چیزیں یوں ہی دیکھو کچھ جو ہے کتابوں والے کیا کرتے ہیں کچھ علماء کیا کرتے ہیں اس کی بھی گردان کرا دیتے ہیں فہوا ذا ربن زاریبان زاریبون زاریبتان زاریبتان زاریباتن اس کی گردان ہم پڑھ چکے اس میں فائل میں تو اس کی گردان کرنے کی کوئی خاص یہاں پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہمیں اس میں فائل پتہ پتہ چل جائے گا تو ظاہر چی بات ہے اس میں فائل کی گردان ہمیں آٹومیٹک لی پہلے سے آتی ہے تو پھر یہاں پر اس گردان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں ان کو خالی ہم نے یہاں پر لکھا ہے تو ہم چاروں کو ایک ساتھ پڑھیں گے یہ ہمارے دے کو چار کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد نمبر آتا ہے ماضی مجھول کا اسی سے آپ کیا بنائیں گے فوراں ماضی مجھول بھی بنائیں گے تو دیکھو یہ سب پڑھ چکے ہیں ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں تو زاربہ سے ماضی مجھول بنے گا زوریبہ تو زوریبہ ہم کہیں گے مضارے مجھول بنے گا اب یوزرابو اب یہ ہمارا مضارے مجھول بنے گا اب پھر ہم دوبارہ سے مزدر لائیں کیونکہ یہ ہمارا مجھول کا مزدر ہوا ٹھیک ہے تو زربن کا ترجمہ دیکھو مارنا بھی ہوتا ہے مارنا یہ تو معروف کا ترجمہ ہوا اور مجھول کا ترجمہ مارا جانا ایک ہی بات ہے سمجھ رہے ہو زربن مارنا اور مارا جانا تو مجھول کا بھی مزدر ہوتا ہے اور معروف کا بھی مزدر ہوتا ہے مزدر دونوں کے سیم ہوتے ہیں تو اب ہم کیسے پڑھیں گے یہاں پر واو بھی لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اور آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں تو اب ہم پیچھے سے پڑھیں گے ملاک ایک دم اب یہاں پر بھی فہوا لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا پڑھنے میں ایک فلو بنتا ہے اور ہم تھوڑا جلدی پڑھ پاتے ہیں اس کی بھی آپ گردان کر سکتے ہیں مضروبون مضروبان مضروبون کچھ کتابوں میں باقیت ہے گردان بھی لکھے رہے دی ہیں لیکن وہ پھر بہت ہی زیادہ گردان ہو جائے گی دیکھو اس کا نام صرف سغیر ہے چھوٹی گردان ہے تو چھوٹی گردان کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو یزربو یہ ایک ہی تو سیغہ لیا ہے خالے یزربو یزربان یزربو پوری گردان نہیں لینا تو زریبہ ماضی مجھول صرف ایک سیغہ لیا ہے اوپر بھی دیکھو مضارع معروف کا ایک سیغہ لیا ہے خالے یزربان یزربون وہ جو چودہ سیغہ تھے وہ نہیں لیے اس لئے ان کا نام کیا ہے صرف سغیر ہے تو دیکھو اس میں مفہول بنے گا ہمارا مضروبون کے وزن پر مضروبون ہمارا یہ اس میں مفہول ہو گیا اس کے بعد دیکھئے اب ہم سب کے سب کو ایک ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے فعل امر کا속 فعل امر بھی ہم فوراً بنایں گے فعل امر پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ فعل امر کیسے بناتے ہیں اس کا بہت الگ طریقہ ہے اور اس میں بہت سارے قائدے ہوتے ہیں فعل امر آپ لازمی دیکھیں کہ کیسے بناتے ہیں تو اس کو میں یہاں پر Düبیٹ نہیں کر سکتا آپ فعل امر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں اس کے بعد آپ پھر یہ دیو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں đây ازریب ہمارا فعل امر ہوا تو دیکھیں اس کو جب ہم گردان کریں گے تو ہم یہاں پر عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں الامرو منہو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فعل امر بنے گا دیکھیں میں نے ادھر تو لکھ جائے آپ کے آسانی کے لیے لیکن یہاں پر بھی ہم جو ہے گردان کے بیچ میں گردان یاد کرتے کرتے ہم یہ بھی بولیں گے الامرو منہو کہ اس سے فعل امر اس سے فعل امر کیا بنے گا ازرب ایسے بولیں گے اور یہ کیا ہے فیلے نہیں ہیں تو اس کو بھی ہم عربی میں کہیں گے کیا کہیں گے والنہیو یا پر پیش والنہیو عنہو اور اس سے فیلے نہیں ٹھیک ہے عنہو اس سے فیلے نہیں لا تضرب الامر منہو اضرب والنہیو عنہو لا تضرب مطلب وہی ہوا کہ ہم نے فیلے عمر بنایا ہے اور ایک فیلے نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پورا ایک ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد آتا ہے نمبر اسم زرف کا اسم آلہ کا اور اسم تفضیل کا اسم زرف کے بنانے کا قائدہ بھی کیا ہے یہ بالکل الگ ہے دو وزن پر آتا ہے اسم تفضیل مفعلن یا مفعلن یہ بھی ہم پڑھا چکے وہاں سے آپ دیکھ لی گئے تو مذربن ہمارا کیا ہوا زرف ہوا تو اس کو بھی ہم عربی میں کہیں گے کیا کہیں گے اور یہ کیا ہے ہمارا اسم آلہ ہے تو اس کو بھی ہم عربی میں کہیں گے کہ اس سے اسم آلہ کیا آئے گا مذربن آئے گا اسم آلہ تین وزن پر آتا ہے مفعلن 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 تو ہمیں خالی اسی پر بنانا ہوتا ہے اس سب کو مفعلن کے وزن پر ہم بنا لیں گے صرف سغیر کرتا ہے وقت اور یہ ہمارا کیا ہے اسم تفضیل ہے تو ہم اسم تفضیل کہتے ہیں وافعل وزن کیا ہے اسم تفضیل کہتے ہیں تو ہم یہاں پر افعل تفضیل بولتے ہیں اس کو اسم تفضیل ہو کیا بولتے ہیں افعل تفضیل من ہو ٹھیک ہے یہاں پر اسم تفضیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں واسم تفضیل من ہو تو ہم کیا کہیں گے وافعل تفضیل من ہو اذربو تو یہ دیکھیں اب ہماری پوری گردان ہوگی اب سب کو ایک ساتھ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے تو یہ ہمارے دیکھو سرفے سغیر ہوئی اسی طرح آپ ہر ایک باب کی سرفے سغیر کر سکتے ہیں زربہ کی دیکھیں میں نے کر کے دکھا دی آپ نصرہ کی بھی کر سکتے ہیں نصرہ ینصرہ نصرہ فہو ناصرہ ونصرہ ینصرہ نصرہ فہو منصرہ پھر فعل نہیں اس کے بعد اس میں ظرف دیکھو یہ انصرہ سے منصر بنتا ہے انصرہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو اس طرح آپ کو پریکٹس کرنی ہے دیکھو آپ کو تھوڑا تف لگ رہا ہوگا لیکن بہت ہی آسان ہے اس کو آپ جو یہ پندرہ بیس افعال کی مشک کریں گے تو یہ خود ہی یاد ہو جائے گا تو اسی طرح فتحہ سے کر لیجئے کرومہ سے کر لیجئے کرومہ کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کرومہ یک رومو کرمن اب کرمن مزدر نہیں آئے گا بلکہ مزدر دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا مزدر کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ مزدر کو آپ ڈکشنری سے دیکھیں گے مزدر کچھ بھی آ سکتا ہے کرومہ یک رومو کرامتن دیکھو کرامتن مزدر آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو ہم مزدر کیسے دیکھتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈکشنری میں آپ کیسے تلاش کریں گے مزدر تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو کروما یکروم کرامتن فہوا کریمن ٹھیک ہے اس سے اس میں فائل کیا آئے گا فائل ان کے وزن پر آئے گا کاریمن فائل ان کے وزن پر نہیں آئے گا اسی لئے دیکھیں یہاں پر مینا قائدہ لکھ دیا ہے اور اسی طرح ہوا کریما یکرمو نہیں ہوگا کیوں کیونکہ فعل لازم ہے تو باب کروما سے آنے والا فعل لازم ہوتا یہاں پر مینا قائدہ لکھ دیا ہے باب کروما سے آنے والا فعل کیا ہوگا لازم ہوگا اس لئے اس سے مجہول کے سیغے اور اس میں مفعول نہیں بنے گا آپ مجہول کے سیغے نہیں بنائیں گے اور نہیں کیا بنائیں گے اس میں مفعول بنائیں گے یہ تو میں بتا چکا ہوں مثال کے طور پر زہبہ یا زہبو ہے فعل لازم ہے اب فعل لازم ہے تو ظاہر سی بات ہے مجہول نہیں بنے گا اس میں مفعول بھی نہیں بنے گا تو زہبا یا زہبو زہابن زہابن ہمارے کیا آئے گا یہ مزدر آئے گا اب دیکھو اس سے ہم فعل مجہون نہیں بنائیں گے وزوہی بایو زہبو ہم ایسے نہیں کریں گے کیوں کیونکہ فعل لازم ہے اب اس سے مجہون بھی نہیں آئے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو ہم اسکپ کر دیں گے اور اسی طرح اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا مزہوبن بھی آپ نہیں بنائیں گے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے اس سے ڈائریکٹ ہم فیل عمر پہ جائیں گے اس طرح کہ لیں گے تو دیکھو اس میں فائل فائل ان کے وزن پر کوئی بھی فیل ہوگا باب کروما سے اس کا اس میں فائل فائل ان کے وزن پر آئے گا جیسے قربا یقربو قربن فہوا قریب قریب کسر یکسر کا کسیر اور بعود یا بعود کا بعید نہیں آئے گا اور دیکھو اس کا مجہول نہیں ہے تو ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے اس میں مفعول آتا الامر منہو کروما یا کروما اسے اکرم اکرم فائل عمر بنے گا والنہیو عنہو لا تکرم الظرف منہو مکرم والآلت منہو مکرم افعال التفضیل منہو اکرم تو دیکھیں اس طرح ہم گردان کریں گے دیکھیں نیچے لکھے وہ افعال سے صرف سغیر کرنی ہے لیکن صرف سغیر کے وقت خاص طور سے تین چیزوں پر توجہ دیں یہاں پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ مظاہر ہے آپ کا اکتم ٹھیک ہونا چاہیے مزدر آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے مزدر اگر نہیں پتا ہے تو آپ پہلے مزدر کنفرم کر لیں اس کے بعد پھر آپ صرف سغیر کریں یہ نہیں کہ صرف سغیر کے بیچ میں آپ کچھ بھی مزدر اپنے پاس سے کہنے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے مزدر سب کے کنفرم کر لیں اور اس کے بعد ہی صرف سغیر کریں اور اس میں ظرف آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ظرف دو وزن پر آئے گا مفعل اور مفعل تو قتلہ سے دیکھیں ہم کرتے ہیں صرف سغیر تو قتلہ کا مصدر ہم نے فهم کر لیا ہے کہ قتلن مصدر آتا ہے تو قتل یقتل قتلا فہو قاتل اور یہ بھی دیکھ رہنا ہے کہ لازم متعدد ہے اب متعدد ہے تو دہر سی بات ہے ہم اس سے مجہور بنا سکتے ہیں وقتل یقتل قتلا فہو مقتول الامر منہ اقتل والنہ یعن لا تقتل الظرف منہ مقتل بنے گا مقتلون اور اس کے بعد والآلت منہ مقتلن وافعل التفضیل منہ اقتلو اقتلو افعلو کے وطن پر دیکھیں سجدہ سے ہم کر لیتے ہیں تو سجدہ کا مصدر پہلے کنفرم کرنے سجدہ کا مصدر آتا ہے سجودن دیکھو سجدہ یسجد سجودن ہوتا ہے سجدن نہیں ہوتا تو سجود ہم نے کنفرم کر لیا تو اب ہم اس کی صرف سغیر کر لیتے ہیں سجدہ یسجد سجودن فہو ساجدن وسجدہ یسجدو سجودا فہو مسجود الامر منہ اسجد والنہی عنہ لا تسجد الظرف منہ مسجد دیکھو مسجد آتا ہے لیکن یوز کیا ہوتا ہے مسجد اس میں ہمارا یہ یوز ہوتا ہے یہ قائدے کے خلافے یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اصل کیا ہے مسجد ہے لیکن مسجد یوز ہوتا ہے تو آپ مسجد بھی کہہ سکتے ہیں والآلت منہ مسجد وافعل تفضیل منہ اسجد تو اسجد کیا ہے ہمارا یہ اس میں تفضیل ہوا اسی طرح دخلہ کو دیکھ لیجئے دخلہ فعل لازم ہوا کیوں وہ داخل ہوا وہ آ رہا ہے تو دیکھو اب اس کا آپ دخلہ دخولو اس کا مصدر بھی کنفرم کرلو دخولا دخول آتا ہے مصدر دخلا نہیں آتا اب دیکھو اس سے کیا نہیں آئے گا فعل مجہول نہیں آئے گا دخلہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح اس میں مفعول کو بھی چھوڑ دیں گے مدخول نہیں کہیں گے ہم اگرچہ مدخول یوز ہوتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ہمیں حرف جر لگانا پڑتا ہے تو اس کے بعد آجائیے فعل عمر پر تو اس طرح باقی تین کی بھی آپ ہمیں صرف سغیر لکھ کے دکھائیے کسورہ کی اور علیمہ کی اور ساقاتہ کی اسی چیز کا دیان نکھنا ہے کہ مزارع مصدر اور اس میں ظرف ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ آپ کا ہمار کے ان تینوں کو آپ صرف سغیر کے لکھ کر ہمیں دکھائیے ایک اور قائدے دیکھیں ہم یہ آپ یاد رکھیں کہ تین حرف والے فعل کا مزارع اور مصدر ہمیشہ ڈکشنری سے تلاش کریں وہ کچھ بھی آ سکتے ہیں مصدر بلکل فکس نہیں ہے کہ دخلہ خلو دخلہ نہیں آئے گا کچھ بھی آ سکتا ہے دیکھو قتلہ یقتولو کا قتل آ گیا جبکہ وہ بھی باب نصرہ سے سجدہ یا سجدہ یہ بھی باب نصرہ سے لیکن اس کا مصدر کیا آ گیا سجود آ گیا سجدہ نہیں آیا تو مصدر ہمیں ڈکشنری سے کنفرم کرنا پڑے گا ڈکشنری میں کیسے دیکھتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو بچیتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ